ہر دور میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عام نرخ پر بکتے ہیں اور ان کی کوئی قدر منزلت نہیں ہوتی وہ صرف شوشہ اور دکانے اور چہل پہل سے کام لے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعیتاً علم کے مجسمے ہوتے ہیں اور یہ ساتوں آسمان ایک طرف اور وہ دوسری طرف تو وہ علم میں باری لکھ لے گی امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہے اور امام بخاری کے استازوں کے استاز ہیں عبداللہ عن المبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حافظ العزی سے متقی اور پارسا ہے سلف سالحین کی کتابوں میں ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کے دل میں گناہ کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا تو وہ عبداللہ عبدالمبارک ہوگا حجائب و غریب احوال اللہ نے ان کو دی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہے اور امام صاحب کے بارے میں اشاعر ہے ان کے لَقَدْ ذَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا امام المسلمین ابو حنیفہ سارا جہان ابو حنیفہ اور اس کے فقہ سے خوبصورت ہے اور لب میں چھوڑے قصائد اپنے استاذ کے بارے میں کہا ہے تو یہ نیسا پور آ رہے تھے کسی ضروری کام سے حرون رشید کی حکومت تھی خلافت تھی تو ان کے آمد پر تمام شہر باہر امرڈ آیا ہے سب لوگ دوڑ رہے ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک کا استقبال بھی ہو جائے اکرام بھی ہو جائے کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے اکرام میں خواب الزندگی میں ہو آنے جانے میں یا جنازے کے ساتھ مشایعات ہو اللہ تعالیٰ اس کوشش کرنے والے کی گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے نیک بندوں کے اکرام پر تو ایک جہان امرڈ آیا حرون رشید کی بھی زبیدہ جن کے نام پر نہر زبیدہ کو دوائی گئی وہ بھی اپنے محل کی چت پر چڑی اور دیکھنے لگی جب حرون رشید گر آئے تو بھیوی نے اس کو کہا آج میں نے سچا بادشاہ دیکھا ہے جن کی سلطنت دلو پر ہے آپ تو فوج اور خزانے کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں خان صاحب کے ہاتھ ہے یہ خزانے ہی ختم ہوں گے شور مچا ہوا ہے ملک بے تدبیر کام جب بھی ہوگا اس کے لئے تکلیفیں بڑھیں آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ تو اس طرح کام نہیں چلے حرون رشید نے بیوی سے پوچھا کہ کیا بات دیکھی کہو ہو آج تو عبداللہ عبد المبارک آ رہے تھے اور جارہ جہان جتا وہ نے ساپور کا وہ عبد آیا تھا بادشاہ نے کہا آپ نے کوئی چھتری دیکھی اس نے کہا آئے ایک جگہ چھتری نماء آئے ایک جنپڑی سی دیب کہا اس میں میں بھی بما وزیروں کے استقبال کے لئے کڑا تھا اور حرون رشید نے کہا کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ اصلی دلوں کے بادشاہ ہیں بادشاہ بھی ان کی عزت کرے تو بادشاہت کو عمر بل جائے اور ان کی عزت نہ کرے تو وہ جل فنا ہو جائے ہاتھ پیر کٹ جائے اس کے موسیقا